السلام علیکم کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا آئیوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خرید ہوں گے مزے میں ہوں گے اشارل کے کچن میں ویلکم ہے آج اشارل کے کچن میں جناب ہم بتانے جا رہے ہیں کہ آپ گھر میں ویجیٹیبل اچار سبزیوں کا مکس اچار کیسے بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ تو بغیر ٹائم ویس کی جلدی سے بڑھتے ہیں اپنی ریسیفی کی جانب جی جناب تو سب سے پہلے ہمیں سبزیاں چاہیے آپ اپنی پسند کی سبزیاں بھی لے سکتے ہیں جن کا آپ کو اچار ڈالنا ہے ٹیکل لائک یہاں پر ہم نے لے لی ہے مولی لے لی ہے گاجر لے لی ہے ہری مرچے لے لی ہے لیمو لے لیا ہے پھول گو بھی لے لی ہے مٹر لے لی ہے لسن لے لی ہے اب ان کو کرنا کیا ہے ان کو آپ نے نمک لال مرچ اور حلدی لگا کر ساری رات کے لیے چھوڑ دینا ہے بس یہ کام کرنا ہے آپ نے اور ان کو یہ نمک لال مرچ اور حلدی جو ہے وہ ساری رات لگا رہے گا یہ دیکھیں جناب ساری رات نمک مرچ حلدی کے بعد ایسی شکل آجے گی اس کی اس کے ساتھ جناب ہمیں چاہیے کلونجی چاہیے سکھا دھنیا چاہیے زیرہ چاہیے لال مرچ چاہیے اور میتھی دھانا ٹھیک ہے یہ دو کپ سرسوں کے تیل کو بہت اچھی طرح سے ہم نے پکا لیا ٹھیک ہے لیکن جب ہم اس کو بیچ میں شامل کریں گے اچار میں تو نہ تو یہ بہت زیادہ گرم ہونا چاہیے ونہ اچار خراب ہو جائے گا اور نہ بہت تھنڈا ہونا چاہیے ونہ گلے خراب ہوں گے ٹھیک ہے اس کو ہم نے نیم گرم ایڈ کرنا ہے چاہیے جناب اب ہم اپنی مکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں میں ایک سبزی اچار کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے جو سبزیاں جن کو ہم نے رات ساری چھوڑ دیا تھا نمک مرچ اور حلدی لگا کر وہ میں نے تسلے میں نکال لی ہیں اس میں میں نے لسن ایڈ کر دیا ہے ہری مرچیں ایڈ کر دی ہیں اور لیمو نچوڑ رہی ہوں لیمو کو چھلکے کو نچوڑ کے پھر ایڈ کرنا ہے اب اس پوائنٹ پر جو ہمارے سارے ڈرائی انگریڈینٹس ایڈ سارے ڈرائی انگریڈینٹس اچھی طرح سے ایڈ کر کے تو اس کو بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ مکس کرنے کے بعد اس کو ایک بول میں نکال لیا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے پانچ دن کے لیے اور ڈیلی آپ نے ایک گھنٹے کے لیے دھوپ لگانی ہے اچار کو ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے لیے دھوپ لگائی اور واپس اس کو فریج میں رکھ دیا یا کسی بھی چھاؤں والی جگہ پہ ڈھک کے رکھ دیا پانچ دن کے بعد یہ تیار ہوگا یہ چیک کریں جناب میں نے کہاں آپ کو چک کروا دوں ہمارے پانچ دن کے بعد ہمارا اچار بھی تیار ہے یہ چیک کریں شکل اور ضرور ٹرائی کیجئے گا گھر میں بہترین اچار باہر سے سو گناہ بہتر گھر میں بنائیں اور بہت ہی آسانی سے بنتا ہے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اس طرح کے جار میں ڈال کے آپ کسی کو بھی ایسے گفٹ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ایڈیا کسی کو بھی گفٹ کرنے کے لیے اور سب سے بڑی مدد کی بات یہ ہے کہ آپ بہت سے زبزیں جو کہ سیزنل نہیں ہوتی اور آپ کا وہ کھانے کو دل کر رہا ہوتا ہے تو اچار کی صورت میں آپ بنا کر تو ان کو پریزورف کر سکتے ہیں اور جب بھی دل کیا نکالا اور کھا دیا اور انجوائے کیا آئی اپ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھیں گا جلدی ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھیں گا جلدی ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ